اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا حوث منصور خان ناظرین اس وقت جو موجودہ دنیا کی صورتحال ہے یقیناً اس سے پہلے اس قسم کا کوئی کرائیسس جو ہے وہ دنیا میں نہیں دیکھنے میں آیا کہ جس میں جو ہے وہ کم و بیش اس وقت تمام تر ممالک جو ہے وہ مبتلا ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر نہیں بھی مبتلا تو بہرحال ایک تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ چھ ہزار سے زیادہ بعد جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہیں دنیا بھر میں اور ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک کہ جہاں پر اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک مختلف صورتحال جو ماضی میں اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی آج کی یہ صورتحال جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان اور دنیا بھر کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے اور آج کی جو ماہرین ہیں وہ تاحال اس حوالے سے کوئی کنکلوسف بیان کوئی لاعمل کوئی ایسا اس کے تدارک کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے معیشت جس تیجی سے سلو ڈاؤن ہوتی ج اور پوری دنیا میں اس وقت جو اس وقت معاشی بوران پیدا ہو گیا ہے اور بالخصوص اگر بات کر لی جائے آئل کرائسس جو ہے اس کی وجہ سے اس وقت ایک دنیا میں ایک الگ پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بڑی حد تک اس وقت ایکانومی کے کرائسس کو جو ہے وہ دنیا کو فیس کرنا پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو یقیناً مسلسل جو ہے ایک تو پاکستان کی معیشت آرڈی جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہ آئی سی ایو میں ہیں پھر اس کے بعد آئی سی ایو سے باہر نکلائی لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً جو عالمی اس وقت معیشت کے اثرات ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اسٹاک کے معاملات ہیں اور کرونا وائرس جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہوگا یہ وہ تمام تر پہلو ہے کہ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور یقیناً پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا اہم پہلو تھا کہ جس کو جو ہے وہ یقیناً گزشتہ سوہ ڈی ایکانومی کی پالیسیز اور وہ ایکانومی پالیسیز جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کے موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ایکانومی پالیسیز پر کس حد تک فرق پڑے گا اور کیا صورتحال بنے گی یقیناً جو ہے وہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز تھے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جانا جا رہا ہے اور اس کے نمٹنے کے حوالے سے کیا پاکستان میں صورتحال ہے کیا پریونٹیو میجرز دیے جا رہے ہیں اگر پورے پاکستان کی بات کر لی جائے تو یقیناً بڑے بلندوبالہ دعوے سامنے آ رہے ہیں جو کرونا وائرس کے تدارک کے حوالے سے حکومت پاکستان کر رہی ہے سندھ کا جو ہے وہ اس وقت بلکل ایک الگ پوسٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے اور بہت زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ ایفرٹس بڑی تیزی سے سندھ حکومت کی جانب سے دکھائی جاری ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں ڈی سوچیش کریں گے کہ کیا پاکستان کا مستقبل اور معیشت کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے تدارک کے لیے پاکستان میں کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت دنیا بھر کی جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے معیشت کو جو اس عالمی معیشت کو جو دھچکا لگا ہے اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے جو آلریڈی جو ہے وہ کرائسز میں آپ کی اکانومی تھی اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی کیونکہ کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں ہے کوئی ایسا لا عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے رہے گا یا ہماری معیشت کو جو ہے ان آلات سے نکلنے میں جو ہے وہ کتنا وقت درکار ہے یہ وہ تمام صورتحال ہے اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے ہنیت لاکھانی صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رہنمائے پاکستان پیپس فارٹی کے سینجر تاج حیدر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سانی محمود خان فارمر جنرل مینیجر نے پاکستان اسٹاک ایکسینج کے سب سے پہلے میں سانی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ جو اس وقت موجودہ کرائیسز ہے کہا جا رہا ہے مسلسل اسٹاک جو ہے وہ گر رہی ہے اور بالخصوص جو اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے وہ کل کے جو مانیٹنگ پالیسی کا ہونے والا اجلاس ہے اور اس میں شرائع سود کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جاری ہے کہ اس کی کمی سے کوئی بہتری آ سکے گی تو اس وقت جو دنیا بر میں صورتحال ہے یقیناً بیچ سے زیادہ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ شرائع سود میں کمی کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ زیرو پرسنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے لیکن پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شرائع سود میں کمی کے بعد بھی کوئی بہتری آ سکے گی ایکانومی میں دیکھئے پاکستان کے لیے تو یہ جو کرائیسز ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے ایکانومی کا سلوڈاؤن ہونا پیٹرول کی پرائسز کا گرنا اور ایکانومی سلوڈاؤن اگر کسی بڑے مدت تک رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک بڑے عرصے تک آپ کو جو ہے وہ پیٹرول جو کہ ہماری انفلیشن کا واحد ذریعہ یعنی پچاسی فیصد مہنگائی کی جو سورس ہے وہ پیٹرول کو چونکہ ہم نے الیکٹرسٹی سے لے کر کارخانے تک ٹرانسپورٹیشن ہر چیز میں پیٹرول چونکہ موجود ہے سو پیٹرول کی جو آئل وار ہے کرونا کی وجہ سے ایکانومی کا سلو ہونا پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے آئی ویش کہ ہم اس نعمت کو صحیح سے کیپٹلائز کر جائیں اس کا صحیح استعمال کر جائیں اب جہاں تک شرح سود کے بارے میں آپ کا سوال ہے وہاں پر بھی ہم نے کچھ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر لی ہیں ہم نے ایسی ایکسٹریم پوزیشن لی کہ جس میں اب یہ اگر ہم کام کریں گے تو ہمارے اس لیے بہت سارے اپنے کھڑے کیوئے مسائل سامنے آ جائیں گے دیکھیں آئی ایم ایف سے ہمیں سات سو ملین ڈالر آٹھ سو ملین ڈالر سبھی تک ملے ہیں اور ہاٹ منی سے ہمیں ساڑھے تین ارب ڈالر ملے ہیں آئی ایم ایف نے ہمارے کچن سے لے کے ٹوائلٹ اور بیڈروم تک کی شرطیں رکھی اور انہوں نے ایکسس بھی لی اور ہر جگہ انہوں نے ہمارے یہاں باڈی گارڈ رکھا وا ہے اور ہاٹ منی والوں نے ہم سے صرف اور صرف ساڑھے بارہ تیرہ پسنٹ شرح سود کے اوپر ہمیں ساڑھے تین ارب ڈالر دیئے ہم نے صرف بات کی تھی کہ شرح سود کم ہو سکتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ چار دنوں میں آٹھ سو ملین ڈالر نکل گئے ڈالر کو ہم نے جیسے کوئی ہاتھ سے کیچ کرتا ہے ہم نے اس طریقے سے ایفرٹ کر کے ڈالر کو روکا ہے ورنہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو ساٹھ پر جا کے مزے سے بیٹھ گیا تھا اور وہ سٹیرنگ اٹھا ایکانومی سو اب سیچویشن یہ ہے جن لوگوں نے اس کو یہاں اس لیول تک پہنچایا اور اس کو ریٹین کیا اب اس مانیٹری پالیسی کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کہ بھائی اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھے گا کہ جب امریکہ جیسی معیشت میں برطانیہ کون سی معیشت ہے جہاں پر شرح سود کم نہیں کیا گیا نتیجہ صفر آپ کے سامنے ہیں بازار فائی کی فائی کھڑی ہوئی ہیں آج کے دن بھی جو ہے نا ہمارے یہاں میجر بائنگ انڈیویجولز نے کی ہے اور ابھی بھی جو لوگ اس ایکسپیکٹیشن میں ہیں کہ یہ دو پسنٹ ایک پسنٹ کم ہو جائے گی اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا انٹل انلیس کہ آپ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے جائیں یا پھر آپ اس کو بڑھائیں اگر آپ اسے نہیں بڑھاتے تو پھر آپ تیار رہیں کہ جیسے آٹھ سو ملین ڈالر دو دن میں نکلا ہے ایک ملین ڈالر اور نکلے گا آپ کا جو ڈالر ہے وہ وان سیونٹی ٹو پر ہوگا ساری صاحب لیکن یہ جو افرا تفریح ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ جو اس وقت ہے مسلسل آپ کا انویسٹر بھی بھاگ رہا ہے لوکل انویسٹر بھی بھاگ رہا ہے فوران انویسٹر بھی بھاگ رہا ہے اس کو ملین کرنے کیلئے کیا ہوگا مطلب شرح سود میں صرف کمی اگر نہیں کی جائے گی ایلٹی میلٹی تو بھی ان کو جانا ہے جو اس وقت دنیا بل کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی یہی کہیں جا کے بنے گی دیکھئے دو تین بڑے انڈیکیٹرز ہیں جو بڑا لاؤڈ ان کلیر بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرائسز تو اوور ڈیو ہے یا تو یہ دس سال میں جو سیکلیکل کرائسز آنے ہوتے ہیں یہ اس طرح کا کرائسز ہوگا دوہزار آٹھ جیسا ہوگا دوہزار جیسا ہوگا ایٹی سیون جیسا ہوگا چھوٹا مٹا کرائسز ہوگا یا پھر یہ انیس سو تیس کے بڑے ڈپریشن جیسا ایک کرائسز ہوگا جس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جرمنی سر اٹھا رہا تھا آج چائنہ سر اٹھا رہا ہے یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی ایکنومک پاور بننے کی کوشش کرتا ہے دنیا کو ایک لمبے عرصے تک کی قصاد بزاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتفاق سے انہی دنوں میں وبا بھی ہوتی ہے یہ تو خیر سائٹ کی باتیں ہیں آپ آٹھ جنوری کی جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے اسے اٹھا کے دیکھیں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ دو اشاریہ پانچ فیصد کی جو آٹپٹ گلوبل آٹپٹ ہے اس سے کم اگر دو پسنٹ کے آس پاسی ہو جائے تو دنیا ریسیشنری موڈ میں چلی جاتی ہے سو ٹو پائنٹ فائف پر ہم تھے اور چائنہ نے یہ جو کرونا کی چیزوں کو ہینڈل کیا ہے that's good of them بٹ اس نے اس کا دنیا کے جی ڈی پی میں ایک میجر کنٹیبیشن ہے اور دنیا کی ایکانومی اس نے سلو ڈاؤن بھی کی ہے اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ریشیا اور جو سعودی سعودیز کی آئل بار ہیں اس نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے so now people are very clear جو ایکانومیسٹ ہیں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو یہ ایم بی ایکانومیسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کو سیزنڈ ایکانومیسٹ ہیں so I haven't seen a single سیزنڈ ایکانومیسٹ جس نے ہارٹ منی کو کنڈون نہ کیا اس نے اس کو کنڈین کیا ہو اور میں نے کسی ایکانومیسٹ کو نہیں دیکھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ آگے ساری چیزیں اچھی ہیں یہ تف ٹائم ہے گورنمنٹ کو تف ڈیسیشنز لینے ہوں گے اور یہ جو نعمت ہے میں اس کو نعمت کہتا ہوں بیکوز ڈالر اتنا پچیس بیرل کے اوپر عرب لائٹ کی آوازیں لگنا is a blessing گورنمنٹ اگر فیوچرز میں آئل نہیں خریدتی آپشنز میں آئل نہیں خریدتی تو میں سمجھتا ہوں وہ قوم کے ساتھ ظلم کرے گی جی تازہ صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً یہ ریسیشن ہے یہ کرائیسز ہیں دنیا بر میں اس میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور جو اس وقت پالیسیز ہیں آپ کی ایکانومی جو ہے وہ کرائیسز میں ہیں دیکھئے ایکانومی پہ تو آپ بھول جائیں ملک کی اگر پروڈکشن نہیں ہے تو ایکانومی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اور یہ کرونا کی وجہ سے دیو بھی ہے لیکن ایکانومی کو آپ بھول جائیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا مزا ہو رہا ہے یہ کرونا کے ساتھ یعنی پہلے آپ ہزاروں آدمی آنے دیتے ہیں بغیر چیکنگ کے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی انکری پوائنٹس پہ کرونا پاکستان سے نہیں نکلا ہے یہ باہر سے آ رہا ہے پاکستان کے اندر اور یہ انٹری پوائنٹس کے اوپر چیکنگ نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے یہ پاکستان کے اندر آیا ہے پھر یہ تفتان کے اوپر جو آپ نے تماشا کیا ہے کہ جو بیمار نہیں تھے ان کو بھی بیمار ڈال دیا وہاں پہ اور وہاں سے پھر کہا کہ یہ سوہے لے جائیں یہ کیا ہو رہا ہے کیوں یہ ہو رہا ہے جو اس وقت سکھر کے اندر ہم نے چیک کیے ہیں اس پر کوئی فیپٹی پرسنٹ پوزیٹیو نکلیں یعنی ظلم کی اور غفلت کی حد ہوتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اور پھر اگر آپ نہیں سمال سکتے انٹری پوائنٹس کو وفاقی حکومت نہیں سمال سکتے تو پھر کیوں بیچ میں ٹانگڑ آ رہی ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سیدھا صوبہ میں کیوں نہیں آنے دیتی کہ جی ہر صوبہ اپنے اپنے لوگ لے اور اس کو کرے کراچی ائرپورٹ کا کارنٹین کیوں نہیں ہمارے حوالے کیا جاتا کہ ہم خود دیکھ لیں گے آپ ہمارے اوپر رحم کریں آپ اگر نہیں کر سکتے تو چلیے بیچ میں سے ہٹیے لیکن یہ تفتان کے اندر جو کرمنل ہوا ہے بلکل کہ آپ نے پندرہ دن بیس دن تک جو تندرست تھے اور جو بیمار تھے ان سب کو ایک جگہ ٹھہرائے رکھا اور وہاں پکنک ہوتی رہی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہیں اور آپ نے کہا کہ جی آگے کر دیا آپ نے سکھر دے دیا یہ انتہائی تشمیش ناک صورتحال نہیں ہے کہ اس اہم ترین کرائسز میں بھی جو ہے کونسنسز بیڈ نہیں کر سکیں سبائی حکومتیں فیڈل وارمنٹ کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں آج بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں نہیں نہیں کیا کونسنسز جو فیڈل گورمنٹ کا کام ہے فیڈل گورمنٹ کرے کیسے آگے یہ لوگ مطلب پچیس فروری سے پندرہ دن پہلے سے اگر آپ کاؤنٹ لیں تو کوئی ساڑھے گیرہ ہزار لوگ پاکستان میں آئے ہیں اس میں سے صرف ٹیس سو سندھ کے اندر آئیں باقی ساڑھے آٹھ ہزار کہاں ہیں پھر یہ تفتان کے اندر جو ہو رہا ہے تماشا کہ آپ نے پندرہ دن بیس دن ایک کیمپ لگا دیا وہاں لوگوں کو روکے رکھا اور سارا مکس ہو کے اس وقت فیفٹی پرسنٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں اور اب آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے پنجاب پہ مجھے حیرت ہے مراد تو کہتے ہیں جی بڑا ہیپی سرپرائز رہی ہے کہ ایک بھی وہاں پہ بیمار نہیں ہوا ان میں سے جو آئے تھے تفتان سے یعنی ہمارے پاس جو آئے اس میں ففٹی پرسنٹ ہیں وہاں ایک بھی بیمار نہیں آیا ہے پنجاب میں چیکنگ نہیں ہو رہی اور یہ پھیلے گا بری طریقے سے پھیلے گا کیونکہ آپ نے بلکل نظر انداز کیا ہوا اس پرابلم کو کیوں آخر یہ غفلت کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایکانومی ایکانومی تو بیٹھ چکی آپ کی کب تک جی انہیں لگانی صاحب کیا کہیں گے یہ بڑا ایک امپریشن اس حوالے سے آ رہا ہے مسلسل آ رہا ہے کہ پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں وہ اس طریقے سے پریونٹیو میجر نہیں لیے جا رہا ہے کیسز ریڈیکٹ نہیں ہو رہا ہے اسی لیے ریپورٹ نہیں ہو رہا ہے سن میں کام ہو رہا ہے کام چھوڑی ہے ہمارے پیروں سے زمین نکلی ہوئی ہے ہم پریشان ہیں سبطان کے اندر یہ کیا تماشا انہوں نے کیا سب سے پہلے تو میں ساعت حیدر صاحب کی جو بات ہے اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ ایکانومی کو چھوڑیں اس وقت ایک پینڈیمک ہے جس کو ہم سب لوگ فیس کر رہے ہیں ہمارا بلک فیس کر رہا ہے پوری دنیا فیس کر رہی ہے ایک سو باون کنٹریز میں پہنچ چکا ہے باقی جو بچی کچی ہیں وہاں پہ بھی پہنچے گا اور دنیا کی بہت بڑی آبادی اس سے متاثر ہوگی دیکھیں وائرس اور یہ جو بیکٹیریز ہوتے ہیں ان کی کوئی بورڈج نہیں ہوتی پاکستان میں تو آنا تھا اور آ گیا ہے اور بھی پھیلے گا اس پہ جن کنٹریز نے اس کو پراپرلی ہینڈل کیا ہے ان کنٹریز سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور جن کنٹریز نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ویکسینز بنا لی ہیں ان کنٹریز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور ان لائنز کے اوپر جو ان کی سکسس سٹوریز ہیں ان کو ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے لاکڈاون کیا دیکھیں پاکستان میں سوالات اٹھانے والے تو بہت سارے سوالات اٹھا سکتے ہیں لیکن میں اس وقت پولٹیکس کو سائٹ پہ کر کے اور بلا وجہ کس کی اوپر فنگر پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ سب کو میں مبارک بات پیش کروں ہمارا جو چیف منسٹر ایس ان کا مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ میں نے ان کی مخالفت کی ہے لیکن اس ٹاپک پہ ہی زہیر ہو ہر جگہ وہ خود جا رہے ہیں جو ہمارے میر ہیں کراچی کے وہ خود اس کے اوپر ایکٹیولی انوالڈ ہیں فیڈل گورنمنٹ ہو پروینچل گورنمنٹ ہو پنجاب کی گورنمنٹ ہو بلوستان ہر آدمی اپنی طرف سے نہیں نہیں یہ سپریڈ تو ہے باقی صوبوں میں نہیں دکھ رہی ہے تاج میں اس کے اندر یہ چیز ایٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں ایکنامک جو ہمیں چیلنجز ہیں اس کے اوپر کچھ چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے پانک کریٹ کرنے کے بجائے ہم احتیاطی تدابیر خاص طور پر بتا دیں لوگوں کو اور اس کے بعد اس چیز کے لئے پرپیرڈ ہوئی آنے ہیں صرف ہمیں ہائک کو روکنا ہے وہ ایک دن میں جو ہائک ہوتی ہے جیسے چائنہ میں پہلے دن سو لوگ آئے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہمارے پاس ابھی بیس لوگ نہیں ہیں ہم نے لوگ ڈاؤن کر دیا چائنہ میں دوسرے دن جو ہے چار سو لوگ آئے انہوں نے پندرہ شہر لوگ ڈاؤن کر دیا ہم نے جو ہے یہاں پہ ریسٹوانٹ بھی بند کر دیئے باقی ساری ایکٹیوٹیز بھی آفیسز بھی بند ہو جائیں گے چائنہ میں اگلے دن دھائی ہزار لوگ آئے انہوں نے کمپلیٹ کرفیو لگا دیا شہر کے اندر سوپر مارکٹ بھی بند کر دیئے سٹریٹ کے اوپر سپیے کرنا سٹارٹ کر دیا دس انفیکٹنٹ سپیے کر رہے تھے لوگوں کو گھر سے نکلنا منع کر دیا ہمیں بھی یہ چیز آج کرنی پڑے گی اور یہ کرنے کے بعد بھی پندرہ دن بعد اس کا جو ہے نمبرز میں فرقانا شروع ہوا اور آج جا کے نمبرز اتنے کنٹرول ہو گئے ہیں کہ وہ مینج کر رہے ہیں اصل میں ہمارے پاس یہاں تو کنسنسس سوہوں میں کنسنسس نہیں دیکھ رہا فیڈریشن میں کنسنسس نہیں دیکھ رہا پالیسیز میں جو ہے وہ اختلاف ہے دیکھیں چائنا نے ایمرجنسی میں ایک ہزار بیڈز لگائے تھے ہم آلریڈی ایمرجنسی آنے سے پہلے دو ہزار بیڈز لگا چکے ہیں سو بہت ساری چیزیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے کی ہیں باقی ملکوں سے اور اس کی رپورٹس جو ہیں انٹرنیشنل آرگنیزیشنز دیکھ رہی ہیں سو الحمدللہ سو فار وی ایڈوئنگ آل رائی ہمارے ایک پرابلم ہے زیادہ لوگ جو ہیں جب سنامی کے خبر جاتی ہے تو لوگ سی ویو پہ چلے جاتے ہیں جب منشون آتا ہے تو لوگ فرنش بھی چلے جاتے ہیں یہ اس چیز سے ہمیں لوگوں کو روکنا پڑے گا چاہے ہم بائی فورس کریں چاہے بائی میڈیا کریں ہم سب کو ملکے روکنا ہوگا کہ ہمیں چھیکنا کس طریقے سے کھانسنا کس طریقے سے اگر آپ بیمار ہیں میرے گھر پہ کل بچی ایک آئی بھی تھی بیمار تھی آئے ٹو شاوٹ اٹھا کہ آپ کیوں آئی ہیں جب آپ بیمار ہیں تو اپنے گھر پہ رہے کہ یہ اور جانے کی ضرورت نہیں تو اس طرح ہمیں اوپن لی ہر آدمی کو یہ کام کرنا ہوگا اپنے لیول پہ استاد کو اپنے لیول پہ کرنا ہوگا بس کے ڈرائیور کو اپنے لیول پہ کرنا ہوگا ڈاکٹرز کو اپنے لیول پہ میئر کو پولیٹیشن کو اپنے لیول پہ ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کم از کم یہ تمہیں سکھا دیں کہ روڈ کے اوپر تھوکنا نہیں ہے وہ زیادہ ڈینجورس ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے اپنے محلے والوں کے لیے then یہ باقی میجرز جو ہیں so I think so far وہ ایکانومی کو رول آؤٹ کر دیا لیکن ایک بیڑا میجر پرابلم ہے جس طریقے کا پینک اس وقت ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہی ہے اور اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ کی ایکانومی جو کرائیسز ہیں اور یہ جو آلات جا رہے ہیں اگر یہ اس کو لنگر آن ہوتا ہے معاملہ تو کہاں کھڑے ہوں گے جس مزاج کا آپ نے خود ذکر کیا دیکھیں ہمارے جو یہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے صبح کما کے دوپیر کو کھانا گھر پہ بچوں کے لے لے کے جانا ان کو سب سے بڑی پرابلم ہوگی جو دکاندار ہیں جنہوں نے کرائے پہ دکان لیوئے ہیں ان کی دکان بند ہوتی ہے یا خالی ہوتی ہے میں بلکم یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک حکمت کی فیڈل گورنمنٹ کی سوالے سے کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہیں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ آلات مزید بتر ہوتے ہیں شہر لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں صوبائی جو جو حرکت ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شہروں کو روکا جائے گا راستے بند کیے جائیں گے تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی تو یہ تو آپ انارکی کی طرف چلے جائیں گے اگر کوئی پریونٹیو بیجرز نہیں لیے گئے نہیں انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ ایسے کرائیسس سے بڑا سرخورو ہو کے نکلائے اور چاہے وہ زلزلے کا وقت ہو چاہے وہ سہلاب کا وقت ہو میں نے دیکھا ہے تمام پاکستانی ایک ہو کے لگ جاتے ہیں لوگوں کی بدت میں اور ابھی بھی ایسا ہوگا پولٹیکس کو سائیڈ میں کریں گے اگر لوگوں کے اکنامک کنڈیشنز کا مسئلہ ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھے گا انشاءاللہ سلانی کی طرح ہر جگہ لنگر ہوں گے اور جہاں اجتماعات سوپاوندی کم از کم ان کو تھیلے دے دی جائیں گے یا گھر پہ پہنچا دیا جائے گا یا ناج دے دیا جائے گا آپ دیکھیں گا جیسے یہ آئے گا ویسی بہت سارے لوگ نکلائیں گے لوگوں کی خدمت کے لیے اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے اس بار بھی ہوگا اور گورنمنٹ کو فائنانس منسٹری کو جو کہنا چاہیے ام شور they must be thinking about it اور تھوڑے دنوں میں اس کا بھی آ جائے گا جب فورس مجور ہوتا ہے کلائمٹی ہوتی ہے تو اس پہ یہ سارے بیجرز لینے پڑتے ہیں قرائے میں کس طرح بریک دینا ہے سیلریز میں کس طرح ان کو دینا ہے منی سپلائی کیسے بڑھانی ہے انٹریس ریٹ کیسے کم کرنا ہے یہ سارے ان کے پاس گیز ہیں جو وہ لوگ یوز کریں گے بلکل گیز یوز کریں گے یقیناً آنے والا وقت جو ہے وہ ان تمام تر حالات کی جو ہے وہ اکاسی کرے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ ایسے کوئی خاطر کا میجرز جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے ایلٹی میٹلی یہ ایک خائف ضرور کیئیٹ ہے اور میڈیا کا بالخصوص جس میں بڑا واضح کردار ہے کہ جس میں جو ہے وہ ڈر و خوف میں بھی جو ہے وہ لوگ کو مبتلا کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے جو پریونٹیو میجرز یا تدارک کے حوالے سے بھی جو ہے کسی حد تک جو میسیجز کنوے ہو رہے ہیں اس سے یقین ان کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ مختصص ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے تھے اس وقت واقسان میں جو موجودہ صورتحال ہے اور عالمی صورتحال جو کرونا وائرس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کو دھچکہ لگا ہے سائن سام میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی صورتحال یقینا مختلف ہے پاکستان میں غربت کرائیسز مہنگائی آلریڈی جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اس وقت معاشرے میں پینٹریٹ کرتا ہے اور اس کی اگزسٹنز جو ہے وہ ایک تشویشناک حد تک موجود ہے اگر یہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس طریقے سے گریجولی چیزیں لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں کیسے مینج ہوگا کیا صورتحال بنے گی مصطفیل کی دیکھیں یہ کرائسز کافی سارے سبق بھی دے رہا ہے اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھا کر بھی جا رہے ہیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں نئی ہو رہی ہیں چائنہ اور آئی ایم ایف ساری ایران اور آئی ایم ایف جو کہ آلریڈی ہمیشہ سے کرونا موڈ میں رہے ہیں پاکستان میں اگر آرڈنری مین آن دا سٹریٹ کے لیے آج وزیر خزانہ جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ٹارگٹس اگر میس کریں گے تو ہماری آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ہے وہ ٹارگٹس جو ہیں کنسیڈر کیے جائیں گے کہ کرونا کی وجہ سے فلا 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 چیز کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اپنے میس نہیں کیے یہ نمبر کی جہاں ہم اپنے لیے فکر کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ جن کا روزگار ہے اور اگر سسٹم رکے گا تو پھر ان لوگوں کو ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے ہم ان کے لیے بھی کچھ مانگیں اور دیکھیں کتنا بڑا مسنومہ ہے ایک طرف جو ہے میں کاروبار کا وارٹر گیٹ کھول رہا ہوں کہ ایک انٹریس ریٹ میں میری گو کی کچھ اور سوچ ہے کہ انٹریس ریٹ کا پاکستان میں اتنا اثر نہیں ہوگا کاروبار کو ریسٹور کرنے میں لیکن چلیں اس تھیوری کو مان لیتے ہیں کہ کاروبار کو کھولنے کے لیے یہ جو ہے وارٹر گیٹ کی سیچویشن کریئٹ ہوگی اور کاروبار سٹارٹ ہوگا ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ ڈاؤن کرنا ہے مجھے فلا چیز بند کرنی ہے ریسٹورنٹ بند کرنے بزنسز نہیں چلانے دوسری طرف جو ہے میں شرح سود کو کم کرنے کی باتیں کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرا جو تین ارب ڈالر میرے پاس پڑا ہے وہ شام سے پہلے اٹھ جائے گا سو ایک سو چوون سے ایک سو ساٹھ تک آپ چلے گئے ایک سو چھپن پہ جب ڈالر رکھا ہے تو آپ اس کے اوپر شادیانیں بجا رہے ہیں سو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ فوکس کیا ہے اس معاملے میں with due respect with my colleague people's party کا record تھوڑا سا اچھا ہے because وہ کہتے ہیں کہ جو گوفمنٹس ہوتی ہیں وہ نقصان میں اگر جاتی ہیں تو ایکچلی عوام کی فلا پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے so اس وقت ضرور ہے تھے اس بات کو سوچنے کی a whole focus should be کہ جو لوگ ہیں جو a man on the street ہیں ہم ان کے لئے کچھ کریں ان کے لئے package لائیں مہینے دو مہینے کے لئے lockdown ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کیسے sustain کریں گے یہ I don't think کہ کہیں پہ باتیں discuss ہو رہی ہوں گی because بہت کم لوگوں کو شرح سود سے غرض ہے انہوں نے دو ہزار تین ہزار پوائنٹ کی تیزی کرنی ہے ہم ان کے لئے مہرے جا رہے ہیں we are not talking about masses اللہ چاہے کہ کبھی لوگوں کے لئے بھی اس ملک میں بات ہو جی تازین صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں مثلا یہ economy crisis کو اس کے ساتھ اگر انٹرلنگ نہیں کیا جاتا تو ultimately یہ جو آنے والے حالات ہیں کیسے manage کیا جائے گا ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں جو قربت کی لکیر سے نیچے ہے یا روز کھانے کمانے والے جو ہیں ان کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے یقینا یہ ایران نہیں ہے یہ اور کوئی develop country نہیں ہے جہاں پر جو ہے leadership اتنی زیادہ strong ہو اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے دیکھئے وہاں جو ہے وہ چین کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے بلکل وہاں lockdown ہوا ہے اور چین کی جی ڈی پی گرنے کے جو estimates ہیں وہ ڈھائی پرسنٹ ہیں کہ it will go down by 2.5% آپ کراچی کو lockdown کریں گے یعنی ملک کی production کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں آپ لاہور کو فیصل آباد کو lockdown کریں گے ملک کی production کو کہاں لے جائیں اور پھر آپ کی امید اسی پہ ہے کہ خیرات آپ لوگوں میں باٹھتے رہیں گے جناب لوٹمار شروع ہو گئی ہے یہاں پہ افواہ اڑی کراچی میں کہ زخیرہ کرو lockdown ہونے والا ہے پرائسز 30 سے 40% اوپر چلے گئے پنجاب کے اندر آپ نے ہوسٹل خالی کر آئے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو رکھیں گے جو بیمار ہیں میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا ٹرانسپورٹ کے قرائے دگنے ٹگنے ہو گئے کیونکہ وہ بچے جو اپنے گھر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بسیں کم ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے یہ قرائے کیسے دو سے دگنے ٹگنے ہو گئے تو لوٹمار شروع ہو چکی ہے آپ لوگ ڈاؤن کریں گے آپ ان فورس نہیں کر پائیں گے میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کراچی کے اندر اور دوسرے شہروں میں بھوکے لوگ بیروزگار لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر نکلیں گے اور لوٹمار شروع کریں گے میں بھی نہیں جانتے آپ کیا جانتے ہیں یہ اتنا اور ایک گورنمنٹ کے جو ایک صحیح مشین نہیں بھیجوا سکتی تفتان پر کہ جو آرام سے ایک منسٹر کہہ رہا ہے جی وہ مشین خراب تھی بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ مشین خراب تھی آپ ایک صحیح مشین نہیں آپ لوگ ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جی آپ جو کرائیسز اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوگی اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے میں سیدھی سیدھی آپ کو اس وقت تجویز دے رہا تھا کہ یہ جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ نہ روکیے سوبوں کو کرنے دیجئے دوسرے یہ کہ جو جو بھی آئے ہیں جیسے ہم نے پہلے سندھ کے اندر جب کیا وہ یہ کہ دوہزار تین سو لوگ جو آئے تھے پچیس فروری سے پندرہ دن پہلے سے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشنز کو کہا کہ ان کا پتہ کریں لسٹیں ہمیں امیگریشن سے مل گئی تھے جائیں ان کے گھروں پہ سب کو چیک کریں ان کے رشتہ داروں کو گھر والوں کو چیک کریں جن سے ملے چیک کریں اور یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ آپریشن تھا لیکن یہ کرنا ہے کہ لوگ جو آئے ہیں ان کو چیک کرنا ہے اور بلکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹری پوائنٹس سوبوں کے حوالے کریں تاکہ وہ چیکنگ کر سکیں فیڈل گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی اور یہ پھر سے اگر اب چھے سو لوگ اور آ رہے ہیں کل یہاں پہ سکھر کے اندر تفتان سے اور اگر وہی چھفٹی پرسنٹ کا ریشو ہے جو کہ پچھلے لوگوں میں تھا جو کہ شاید اب بڑھ گیا ہو کیونکہ زیادہ دن گزر چکے ہیں تو پھر کیسے آپ مزید لوگوں کو ہینڈل کریں گے دیکھیں جو پرابلم ہے اس کو سمجھئے کتابی باتیں نہ کیجئے یہ پرابلم ہے اور اس کے حل آپ کو نکال لیں ہیں اور حل آپ کو نکال لیں ہیں ایسے کہ جو کام کر سکیں جو ورکیبل ہوں آج جو پروپوزلز گئے ہیں یہاں سے سندھ سے فیڈل گورنمنٹ کو اس میں سیدھی بات یہ کہیے کہ صاحب آپ تفتان پہ خدا رہا نہ روکیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈیریکٹ بھیج دیں تاکہ تفتان پہ روک کے وہ مزید بیمار نہ ہوں لوگ کہ اگر دس بیمار ہیں تو دس کے پچاس بیمار نہ ہوں یہ چھوٹی سی گزارش ہے وہاں سے جواب ہی نہیں آتا جی جی لکھانی صاحب یہ جواب کی بیان پہ بیان آئے جا رہے ہیں یہ لکھانی صاحب سے جواب لے رہی ہے کیا صورتحال بن رہی ہے وہی جو ہے وہ سیاسی چپکلی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے سیاسی جانے دیجئے ایک مشین ٹھیک چاہیے ہمیں جی لکھانی صاحب دیکھیں تاکہ صاحب کی بات سار آنکھوں پہ لیکن میں ان سے ڈسگری کرتا ہوں اب چونکہ وائرس آ چکا ہے اور we've been very very lucky کہ ہم نے اس کو اتنا ڈیلے کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کافیت تک تیاری ہو گئی first world countries میں بھی وہ ڈیلے نہیں کر سکے وہاں پہ بھی اس سے سیکڑوں عبوات ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بھی تک نہیں ہوا ابھی تک اس کے numbers بہت کم ہیں even انڈیا میں بہت زیادہ ہیں ایران میں بہت زیادہ ہیں so far we have done well آگی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا lockdown کے علاوہ کوئی اور choice نہیں ہے اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے چائنہ نے جس طرح successfully اس کو manage کیا موڈل آپ پاکستان میں کیسے apply کریں گے پاکستان میں آپ لوگوں کو بن کیسے رکھ سکیں گے جن کو روٹی روزگار کا مسئلہ ہوگا وہ کیسے قید رہیں گے سانی صاحب نے جو بات کی جو daily wages پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ vulnerable ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو کچھ ہم کچھ کرنا ہوگا i agree with him گورنمنٹ کو کچھ ہم کچھ کرنا ہوگا as soon as possible کرنا ہوگا جتنی تیزی سے gradually جو عالات پر تبدیر ہو رہے ہیں اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں lockdown کرنا ہوگا دیکھیں میں اگر آپ کچھ آئینا کے figures بتاؤں نہیں میں تو منہی نہیں کرنا میں کہا ہوں دنیا اس model کو آپ پاکستان میں apply کریں گے اور اس apply کرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی کیسے ایک آدمی جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی جس کے گھر میں جو ہے وہ روزگار کا کوئی موقع نہیں ہوگا آپ اس کو کیسے قید رکھ سکتے ہیں دیٹا سے تھوڑا سا بتا دوں کہ چائنہ میں اگر پہلا کیس janvary third کو ہوا تو february third کو spike آیا ہر ملک میں جس دن پہلا کیس آیا اس کے تیس دن بعد spike آئی پاکستان کا پہلا کیس اگر چوبیس کو آیا تھا تو ہمیں چوبیس تک ہماری spike نظر آئے گی سو اگر آج ہم lockdown کر لیتے ہیں تو چوبیس کی جو spike ہوگی وہ اس آج کے پندرہ دن بعد سے کم ہونا شروع ہو جائے گی سو ہمیں lockdown ہی solution ہے virus is already ہے اس وقت borders ہمرا issue نہیں ہے ٹھیک ہے وہ already جو لوگ manage کریں ان کو کھرنے دیں میں تو اس سے آج کے issue کی بات کر رہا ہوں یہ آپ mechanism کیا ہے آپ لوگوں کو کیسے اکومیڈیٹ کریں گے ایک آدمی اگر آپ اس کو lockdown کے ستہت گھر میں بند کر دیں گے اس کو اکومیڈیٹ کیسے کریں گے دیکھیں اکومیڈیٹ کرنے کی آپ نے جانا تک بات کی کرنا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں مطلب یہ جس تیزی سے جو یہ اس تمام حالات میں پیچیدگی ہیں آپ پیدا ہو رہی ہیں اس میں کرنا ہوگا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے ایک طرف تو موت ہے دوسری طرف جو ہے یہ ہے کہ آپ جو ہے انڈسٹری چلائیں بھائی وہ انڈسٹری بھی چلے گی انڈسٹری already exports بڑھ رہی ہیں ہماری imports کم ہو رہی ہیں ہمارا gap کم ہو رہا ہے ہر چیزیں صحیح جا رہی ہیں interest rate بھی کم ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں pessimistic نہیں ہونا چاہیے ابھی جو وبا ہے اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ چیزیں ہمیں manage کرنی ہوں گی اسی طریقے سے جو successful model ہے اگر ان کا successful model یہ ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے اگر امریکہ کا successful model کوئی اور ہے کہ انہوں نے vaccine بنا لی vaccine جو ہے ایک دو مہینے کے در market میں آ جائے گی جرمنی نے بنا لی تو ہمیں immediately اس کو بھی capture کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اپنے پاس لے کر آئے گی vaccine is the only solution لیکن vaccine سے پہلے جو solution ہے وہ vitamin c ہے اور lockdown ہے تو اس پہ ہم نہیں compromise کر سکتے ہاں daily basis دوسری طرح یہ unsatisfactory جو صورتحال ہے اور بڑی حد تک وفاق پہ تنقید ہو رہی ہے تعالیز صاحب جس طرح حوالے سے machine کا گفتگو کر رہے ہیں تو یہ صورتحال تو بہرحال کئی نہ گئی موجود ہے آج بھی جو ہے سنجید کی اس طریقے سے نہیں ہے مطلب ائرپورٹس کی اگر جو صورتحال ہے میں اپنی ذاتی observation آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی پیسنجر کو باہر سے آنے میں کوئی زیادہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے وہ ایک فارم جو ہے وہ fill up کر دیتا ہے کہ وہ کہیں سے نہیں زیدہ آ رہا ہے بغیر اس کا پاسپورٹ چیک کیے جو ہے وہ exit کر جاتا ہے یہ وہ مطلب کہیں نہ کہیں سنجیدگی کا فقدان ہے well as I said کہ ہر level پہ ہر آدمی کو اس کی لیڈرشپ سنبھالنی ہوگی جو ایک گھر کا بڑا ہے اس کو اپنے گھر کی ذمہ داریہ لینے ہوگی اور سب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا جو ایک دفتر کا بڑا ہے اس کو اپنے دفتر کا کرنا ہوگا جو ایک سکول کا بڑا ہے اس کو اپنے سکول کا کرنا ہوگا جو شہر کا بڑا ہے اس کو شہر کا کرنا ہوگا ہم سب کوئی ذمہ داری اب ائرپورٹ کا اگر کوئی آدمی ہے اور کوئی ایسی ویٹنل سے جو میری علم میں نہیں ہے اگر ہے تو کریکٹ ہونی چاہیے لیکن تمام آلہ ادھر موجود ہیں وہاں پہ طریقہ کار موجود ہیں ایس او پیس بنا دیے گئے ہیں پیرامیڈکس کو ٹرین کرے ہیں میں خود میئر کراچی کے کہنے پہ مختلف ہسپیٹلز وزٹ کر کے آئے ہوں شاہ فیصل تاؤن میں ہسپیٹل ہے لانڈی میں ہسپیٹل ہے پانچ سو بیٹ کا ہسپیٹل لانڈی میں ہے جو کمپلیٹ آئیسولیشن وہ بنا رہے ہیں شو میئر بنا رہے ہیں سی ایم بنا رہے ہیں فیڈل گارمنٹ کے جو آج جنرل صاحب ہیں انڈی ایم اکے وہ کراچی کے اندر بیٹھے ہیں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز میں انکیو بیٹرز لا کے سوری ونٹی لیٹرز لا کے دے رہے ہیں ونٹی لیٹرز کے لیے جو پیرامیڈکس کی ضرورت ہوگی اس کی ٹریننگ کے لیے کریش پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے اوپر کیا چیز آ جاتی ہے لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن لوگ سیریس ہیں اس میں کوئی آدمی سیاست نہیں کرنا چاہ رہا اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ منافع خوری نہیں کرنا چاہ رہا کچھ چند لوگ ہیں بھی جنہوں نے کیا ہے ماسک مہنگے کیے یا کچھ اور مہنگا کیا وہ ٹیمپریری ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گا اگر دس لوگ ماسک مہنگے کر رہے ہیں تو سو لوگ ماسک مفت باتنے کے لیے نکلے ہوں گے سینٹائزز بھی لوگ مفت باتنے کے لیے نکلے ہوں گے انشاءاللہ جی سانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ایکانومی کو کس طرف جا رہی ہے کیا صورتحال بنے گی سٹاک کی صورتحال مسلسل آپ کے سامنے ہیں کیا بننے جا رہا ہے دیکھیں ایک ہفتے میں چار دفعہ مارکٹ میں ہالس کا لگنا ایک دن میں دو ہزار پوائنٹس گرنا اور پھر اگلے دن ایک ہزار پوائنٹ بڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیچویشن ایسی ہے کہ کرائیسز کب سٹارٹ ہوگا ابھی یہ سوال ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ کرائیسز نہیں آنے جارہا جس میں کئی سالوں تک معیشتیں کسات بزاری کا شکار رہ سکتی ہیں یا یہ دو ہزار آٹھ دو ہزار سن دو ہزار جیسا جو ہے وہ کوئی چھوٹا مٹا کرائیسز ہوگا جس میں بزار جو ہے وہ ساٹھ فیصد پینسٹھ فیصد جو ہے وہ نیچے چلی جائے اور اس کے بعد ریکور ہو جائے بٹ دو ہزار آٹھ کی اور اس کرائیسز میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو تھی وہ ایسٹ ویلیوز کو اتنی ہٹ نہیں ہو رہی تھی یعنی میں اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم میں بتاؤں تو ہمارا ہنڈرڈ انڈیکس اگر ہزار پوائنٹ آج کل گر رہا ہے تو جو اسلامیک انڈیکس ہے جس میں جو کہ ایکچول ایسٹ بیسد ہے جس کے پیچھے کسی ایسٹ کا ریبہ فری انسٹرومنٹ کا ہونا بیلڈنگ کا سیمنٹ کا جس کو آپ ٹچ کر سکے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہو وہ انڈیکس چھے ہزار پوائنٹ گرتا ہے اور ہمارا کیسی ہنڈرڈ جو ہے وہ ہزار پوائنٹ گرتا ہے سو دس ٹیلس الوٹ کہ ایکچولی جو بزنسز ہیں جو ایکانومی ہے وہ اٹ رسک ہے سو ایسے میں جو پینک ہوتی ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہوتی ہے ایسے میں یہ جو ریکاوری ہوتی ہے وہ بڑی شورٹ ٹرم ہوتی ہے سو انٹل انلیس آپ دیکھیں کہ ریشیا اور سعودی عرب کی جو چیزیں ہیں وہ سورٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے لوگ پلٹیکل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نومبر میں جب تک ٹرم صاحب کی الیکشن کے معاملات سورٹ آؤٹ نہیں ہوتے تب تک شاید یہ آئل وار اور یہ چیزیں لنگر آن ہوتی رہیں سو آئی سی دس کرائیسز گوئنگ فار اہیڈ آئی ڈونٹ سی دس کرائیسز بینگ سورٹ آؤٹ ویری کوئکلی بٹ فور پاکستان دے آگر گریٹ اپرچونیٹیز ایسے ایسے ارلیئر حکومت بہت بڑا ظلم کرے گی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ پورے سال کا آئل جو ہے وہ اس کی پرائس کو ہیج نہیں کرتی فیوچرز میں نہیں خریدتی اس کے آپشنز نہیں خریدتی بکوز ایسے ایسے ارلیئر کہ آپ کی ہر چیز ایکانومی کی ہر چیز کو آپ نے پیٹرو ڈالر پیٹرو سے پیٹرو سے لنگ کیا ہوا ہے سو دیٹس تی اونلی وی پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان یہ جو ہات منی کے تین ارب ڈالر ہیں اس سے اگر ہمارا سولہ سترہ بلین کا آئل کا امپورٹ بل ہے یہ پچیس پرسنٹ پریمیم دے کر اگر یہ ہم پورے سال کا آئل خرید کے رکھ لیتے ہیں آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم کامنگ فوروڈ بکوز آپ کو تسلی ہوگی کہ یار مجھے پتا ہے کہ چینی ستر روپےی ملے گی کوئی کتنا دم لگا لے میرا جو کسٹ پوش انفلیشن ہے اس کو میں نے منیج کر لیا ہے سانی صاحب پریٹو آرمائیٹی میں حالی سے دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے یہ لوگ اس طرح سوچیں بہت شکریہ سانی صاحب ہماری صاحب موجود تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب ہماری صاحب موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صاحب موجود تھے حنید لکھانی صاحب امید کے ساتھ کے حکومت یا جو ادارے ہیں وہ اس تمام تر آنے والے کرائسس کو جس کو بہت زیادہ قغوی امکان تصور کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ کرائسس جو ہے وہ پاکستان کو ہٹ کرے گا اس کے لئے بہتر تدابیریں جو ہے وہ لائی جا سکیں پروگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچتا ہے منصر خان کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ساتھ 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 ساتھ